ہم میں سے زیادہ لوگوں کی ایک بڑی پریشانی ہے جو ہر بار ہر کام میں رکاوٹ بنتی ہے اب زیادہ لوگوں کی دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ کوئی بڑی پریشانی ہے ہاں یہ ایک بڑی پریشانی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے زیادہ لوگ بچپن سے ایک ہی سینٹنس سیکھتے ہیں کہ کیسے بچیں دھوکے باجوں سے کیسے بچیں زیادہ سوچنے سے کیسے بچیں کم سوچنے سے کیسے بچیں نقصان ہونے سے کیسے بچیں پڑوسی سے کیسے بچیں دشمنوں سے کیسے بچیں اس سے کیسے بچیں اور اس سے کیسے بچیں زندگی کا اسی پرتیشت حصہ بچنے میں لگا کر بھی انسان خود سے نہیں بچتا اور انت میں مرتی سے نہیں بچتا جس دن آپ نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے بچنا نہیں ہے سامنا کرنا ہے اس دن سے ہی آپ اپنی مصیبت کے حل نکالنے بھی سیکھنے لگو گے یہ جانتے ہوئے کہ اسی کام کو ہم جیسے نے ہی بہت عدبت طریقے سے کر کے دکھایا ہے کوئی اور ہمیں نکال دے گا کوئی اور ہمیں صحیح راستہ دکھا دے گا یہ پکہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے فیصلوں پر ہی شک ہے تو کوئی آپ کو صحیح راستہ بھی بتا دے تو وہ بھی ویرث ہی ثابت ہوگا جب تک آپ سنگھرس کرنا نہیں سیکھو گے تب تک جیتنا بھی نہیں سیکھ سکتے میں نے لوٹس فلوورز کو دیکھا جو کیچڑ میں کھلے شان سے لہرہ رہے تھے وہاں سے یہ سوچا کہ ہم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے کہیں اور چل کے رہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس انسان کی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے سے پرابلم سالف ہو گئی اگر وہ جا کر دوسری جگہ بھی رہنے لگانا تو بھی نہیں بس وہاں کی پرابلمس بدل گئیں جیسے کہ یہاں گرمی بہت ہے یا سردی بہت ہے پولیشن بہت ہے یہ بہت ہے وہ بہت ہے ایک موٹیویشنل سپیکر نے ساتھ لوگوں کے ہاتھ میں بلون یعنی گھبارے دے دیئے ساتھ میں انہیں فوڑنے کے لیے ٹوٹ پک بھی دے دی اور ان لوگوں سے کہا کہ جس کا بھی بلون بچے گا وہی ویجیتہ ہوگا بس اتنا کہا کہ لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا ایک دوسرے کے بلون فوڑنے میں لگ گئے اور چھے لوگوں نے سب نے ایک دوسرے کے بلون فوڑ دیئے بچا ایک اس نے اپنا بلون بچانے کا پریاست کیا لیکن چھے لوگوں نے مل کر اب اس کا بھی بلون فوڑ دیا کہیں یہ ویجیتہ نہ بن جائے تب موٹیویشنل سپیکر نے اپنی بات کو دہر آیا کہ آپ نے شاید میری بات پر دھیان نہیں دیا میں نے یہ کہا تھا کہ جس کا بھی بلون بچے گا وہی ویجیتہ ہوگا نہ کہ وہ جو سب کے پھوڑ دے گا آپ چاہتے تو سب ہی ویجیتہ ہوتے لیکن آپ نے خود کو بھی ہرا دیا اور کسی کو جیتنے بھی نہیں دیا ہم انسان بس سفل ہونے کے لیے دور لگاتے ہیں جو کہ صحیح بھی ہے لیکن سفلتہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم دوسروں کو گرا کر ہی سفل ہو سکتے ہیں دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی منوشی ہو جسے گصہ نہ آتا ہو یہ منوشی کے سبھاؤ کے ساتھ جڑا ہے لیکن اس کا یہ ارث نہیں کہ آپ اپنی گصہ کو ہمیشہ دبا دیں گے یہ کسی نہ کسی روپ میں باہر آ ہی جاتی ہے اگر آپ کی کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے تو آپ گصہ شانت کرنے کے نیم نہیں سوچیں گے ولکہ جب تک آپ اپنی ساری ارجہ کو نہیں لگا دیں گے تب تک آپ سنتوشت نہیں ہوں گے شانت ہی نہیں ملے گی ہوتا ہے نا ایسا لیکن کرود اور آنڈی دونوں برابر ہوتے ہیں شانت ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے جس نے بھی اس دھرتی پر جنم لیا ہے وہ جیون میں کوئی نہ کوئی گلتی اوشک کرے گا لیکن اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ وہ گلت ہے اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیے اور معافی دیتے رہیے کسی اچھے انسان سے اگر کوئی گلتی ہو بھی جائے تو سہن بھی کر لینی چاہیے کیونکہ موتی اگر کبھی کچرے میں گر بھی جائے تو بھی اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا نہ اس کی بھوتک پرکرتی بدلے گی نہ ہی اس کی قیمت میں انتر آئے گا لیکن کانچ کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ تب تک قیمتی ہے جب تک ٹوٹا نہیں ہے جیسے ہی ٹوٹ جاتا ہے وہیں اس کی قیمت اور پرکرتی دونوں گر جاتی ہیں جیون کے ہر موڑ پر اگر آپ کو نکاراتمک لوگ مل رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں ولکہ یہ یاد رکھیں کہ ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں کے ساتھ تالمیل کی کلا سیکھنی ہوگی اس لیے انہیں کچھ سمجھانے میں اپنا سمیہ ویارتھ نہ کریں کیونکہ وہ ہر پرستیتی میں ویسے ہی رہیں گے جیسا انہوں نے خود کو بنایا ہے وہ اپنے اس سوبہو سے مجبور ہیں آپ نہیں اس لیے آپ کا اصلی مقابلہ کیول اپنے آپ سے ہے اگر آپ آج خود کو بیتے ہوئے کل سے بہتر پاتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے ائرپورٹ کے باہر ایک بہت سندر واقعے لکھا تھا اڑان بڑی چیز ہوتی ہے پر شام کو نیچے آ جاؤ ساحب کیونکہ آپ کی کامیابی پر تالیاں بجانے والے اور گلے لگانے والے سب نیچے ہی رہتے ہیں اگر ہم اس لیے نہیں ہستے کہ آج ہمارے پاس نوکری نہیں ہے اس لیے نہیں ہستے کہ کوئی گل فرینڈ یا بائی فرینڈ نہیں ہے اس لیے نہیں ہستے کہ میرا پتی میری باتیں نہیں سنتا یا پتنی میرے جیسے سوبہو کی نہیں ہے اس لیے نہیں ہستے کہ کوئی آپ کو سمجھتا نہیں ہے اس لیے نہیں ہستے کہ لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں اس لیے نہیں ہستے کہ ہسنا میری قسمت میں ہی نہیں ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو پا کر بھی نہیں ہس سکتے ہسنے کے لیے اوچے بھون نوکری اور قسمت نہیں بس آپ کی عادت میں ہر پل کو جینے کی اکشا کا ہونا جروری ہے اگر آپ بھی ہسنے کے پیچھے ان سب بہانوں کو کھوستے ہیں تو یہ بات پکی ہے کہ آپ تب بھی نہیں ہس سکتے جب آپ کے پاس یہ سب ہوگا ہر کسی کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں مان لیں کہ دن بھر آپ کی زندگی میں ہر چیز سے ٹینشن ہو رہی ہے چاہے کام خراب ہونے سے یا کسی انسان کے دوارہ آپ کا دل دکھائے جانے سے تو اب بھی آپ کے پاس انہی چوبیس گھنٹوں میں ایسا سمیں ضرور ہے جو آپ کی باقی ساری ٹینشن بھولا دے گا آپ اس سمیں کو جیو جس میں آپ اپنی پسند کی چیزوں کو کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کھالی ہوں اور جس وقت آپ کے اندر برے خیال آنے شروع ہوں آپ کو لگنے لگے کہ دن بھر آج آپ کو ایسے لوگ ملے جو صرف آپ کا مورل گرانے میں اور کام بگاڑنے میں لگے تھے تو کوئی بات نہیں ان کی وجہ سے آپ بالکل بھی پریشان مت ہو میں کیا کرتا ہوں میں سب کچھ بھول کر اپنی پسند کی مووی دیکھنے لگوں گا یا جو ویڈیو مجھے اندر سے شکتی دیتے ہیں انہیں دیکھنے لگوں گا یا جس سے مجھے بات کرنا سب سے اچھا لگتا ہے اس سے میں بات کرنے لگوں گا کیونکہ یہ پل بھی زندگی کا وہ پل ہے جو میں جی رہا ہوں اور اچھا انبو کر رہا ہوں اور میں ان خراب پلوں کو بھولنے لگتا ہوں بس ایسے ہی آپ اپنی پسند کی چیزوں کو کریں گے تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ جیون آسان ہے مشکل تو ہم خود بناتے جاتے ہیں نکار اتمک روک اپنا کر یاد کریں کہ جس چیز کی آج آپ کو خوشی یا دکھ ہے کیا وہ ایک سال بعد اتنا ہی رہے گا جیسا آج ہے نہیں کیونکہ اس ایک سال میں آپ نے اپنی لائف میں کئی نئی طرح کی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا اور پرانی یادیں دھیمے دھیمے ہٹتی چلی گئیں ایک پل ایسا آتا ہے کہ اس ایک سال پرانی بات کو اگر آپ اپنے مہوں سے بھی کسی کو بتائیں گے نا تب بھی ویسی فیلنگ نہیں ہوگی جیسی ایک سال پہلے تھی جب تک ہمارے دماغ سے تیمپریری یادیں نئی یادوں سے ریپلیس نہیں کی جاتی تب تک وہ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اپنی جگہ گہری کرتی رہتی ہیں ایسے میں کچھ لوگ برے پلوں کے بارے میں بہت سوچ سوچ کر اداس ہوتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں اور ان تیمپریری پینفل سچویشن سے خود کو باہر کر کے اپنے آپ میں جیون کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ قدرت ہمیں کتنا کچھ سکھاتی ہے جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت ہی خوبصورتی سے کرتی ہے جیسے بادل ٹوٹنے پر پانی کی فہار آتی ہے مٹی ٹوٹنے پر اور کھیت کا روپ لے لیتی ہے فل کے ٹوٹنے پر بیج انکورت ہو جاتا ہے اور بیج ٹوٹنے پر ایک نئے پودے کی سنرچنہ ہوتی ہے جب آپ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کریں تو سمجھ لیجئے قدرت آپ کا استعمال کسی بڑی اوپیوگتہ کے لیے کرنا چاہتی ہے اس لیے ہمیشہ پرسند رہیں اور ہستے رہیں کیونکہ آپ کی ہسی دنیا کا سب سے انمول اوپہار ہے موسیقی موسیقی موسیقی